اہلے لاہور کو صرف چند گھنٹوں کا رلی دھن پھر پرنا شروع دوپہر بارہ بجے تک شہر کے مختلف حصوں میں دھوٹ کاراج رہا چند گھنٹے بادلوں اور سورج میں آنکھ مچھولی رہی درجہ حرارت ایک بار پھر گرنے لگا پانچ پگری سینٹی گریٹ پر پہنچ گیا دھن کے باعث پروازے متاثر ٹرینوں کی رفتار کم ہو گئی محکمہ موسمیات نے بارش کی نویت سنا دی سرد موسم میں بھی لوڈ شیڈنگ کا بازار گرم بجلی کے بڑے بریپ ڈاؤن سے آدھا شہر اندھیرے میں کئی علاقوں میں ایک گھنٹے بعد گھنٹہ بجلی معاتل رہنے لگی اسلامپورا گولشن راوی سبزہ زار اکبال ٹاؤن مغلپورا دھرمپورا شہدرہ اور شادباد سمیت کئی علاقے گھنٹوں سے بجلی سے محروم پانی کی قلت کے ساتھ ساتھ معمولات زندگی بری طرح متاثر بجلی کی طلب دو ہزار میگا وارٹ لیسکو کے پاس صرف ایک ہزار میگا وارٹ گڈڈو ہیڈ بلوکی اور بھکی پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار کم صرف لاہور کے پانچ سو پچاس فیڈرز بند ہو گئے گیس کے بعد بجلی کی بندش نے اہلے لاہور کو نئے عذاب میں مختلا کر دیا گیس پریشر بکمی چولے تھنڈے پڑ گئے ایل پی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروغت ہونے والی ایل پی جی ایک سو پچاسی روپے کلو پر فروغت شہرگیوں کے انتظامیاں پر شکایات کے امبار متبادل ایندن لڑکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فی من اور کوئلہ ستر روپے فی کلو فروغ نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئے مریم نواز، حمزہ شہباز اپنی دادی کے ہمراہ کل کوٹ لکپت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لیگ کی ایڈوائزری کمیڈی کی محمہ داخلہ کو درخواست خزشتہ ہفتر بھی کسی پارٹی راہنما کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا مدن آئی جی جیل خان اجازت کہتے ہیں نواز شریف حساس کہہ دی ہیں بیرک کے اندر مشقت لی جا رہی ہے نواز شریف اپنے کمرے کی دیکھ بھال کرنے کے ذمہ دار ہوں گے سر کیونکہ وہ انتہائی سنسٹل کیس ہے اور انہیں اپنی بیرک سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اس لیے ان کی جو بھی قانون کے داعت میں شقت رکھی گئی ہے وہ بدن بیرک ہی رکھی گئی ہے سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام خوکر برادران کے خلاف گھیرہ تنگ ہونے لگا خوکر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاڑیوں کے مالک ہیں میکمائی انٹی کرپشن نے ایک سائز سے ریکارڈ مانگ لیا سیف خوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپشن میں جمع کرا دیا افضل کوکر اور سیفل ملوک کوکر طالبی کے باوجود پیش نہ ہوئے شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفائیہ فنڈز خاتم لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچھرا کندی کا منظر پیش کرنے لگا خزانہ خالی ہونے پر دو ترک کنٹریکٹرز کا کام کرنے سے انکار کمپنی نے پنچاب حکومت سے ایک ارب چودہ کروڑ روپے مانگ لیے عوام کے لیے اچھی خبر گورنر ہاؤس کے بعد ریسٹ ہاؤسز بھی کھولنے کی تیگیاری وزیر سیاہت پنجاب کی زیر سدارت سہرہی سیاہت کے آفیس میں اہم اجلاس سیاہتی مقامات پر واقع ریسٹ ہاؤسز کی دس دن میں ریپورٹ طلب مچھلی مارکیٹ مسائل کا گھر بیماریاں بانٹنے لگا گندگی تافن کیچر سے مکینوں کا جینہ محال فش مارکیٹ اور اندرون شہر سے تجاوزات کے خلاف آپریشن کرنے کی تیاریاں عبدالعلیم خان کی زیر سدارت تجاوزات سے مطالق قائم کردہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس سرکاری ارازی پر ایک انچ کا قبضہ بھی برداشت نہیں ہوگا سینئر وزیر کے گفتگو احتساب ہر صورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجنے کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے سبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر مقالفین پر لفظی گولہ باری بولے دس سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سبار رہی دوہزار اٹھارہ کے الیکشن نے مفاہمت کے ٹریک روک دی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اوپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا الحمراہ میں فنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب سبائی وزیر کے خطاب کے دوران بیٹلی غائب پیپلز پارٹی کی قیادت وفا کی حکومت پر بڑھا کمرز زمان کائرہ کہتے ہیں وزرا کسی کانون کو مانتے ہیں نہ ہی ادارے کو وزرا سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا کرز کئی ہزار ارب بڑھا دیا گیا جب چاہے حکومت گرا دے مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداخلت سے گورننس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چادری منصور بولے پنچاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عراقین کی اکثری کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنچاب کی پوری آبادی کو ساف پانی ملے گا گورنر پنچاب چاہدری سرور کا دعویٰ بولے نواز شریف اور شہباز شریف تو جیل میں بھی ساف پانی پی رہے ہیں رمہ سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان اسی یونیورسٹی میں سیفارشی وائس چانسلر نہیں لگے گا چاہدری سرور کا تقریب سے خطاب گنگ ایڈور میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلوک کا سنگ بنیاد رکھ دیا وفا کی وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنچاب چادری سرور اور وزیراعلا پنچاب سے الگ الگ ملاقات گورنر پنچاب سے سیاسی امور پر توادلہ قیال جنوبی پنچاب کے لیے لہدہ سیکریٹیریٹ اگریس سال عمل میں آئے گا ترقیاتی پروگرام بھی الگ ہوگا وزیراعلا پنچاب کی وزیراعلا پنچاب سے گفتگو وزیراعظم عمران خان کے استاد جیفری ڈگلیس لینگ لینگ انتقال کر گئے جیفری ڈگلیس نے پچیس سار ایچیسن کالج میں خدمات سرانجام دی معروف آلی مدین مولانا تارک جمیل لیجی اسپتال میں زیر اعلان اسطبیعت بہتر قرار مولانا تارک جمیل کو خزشتہ روز انجیو پلاسٹی کے دوران سٹنٹ آلا گیا تھا گورنر پنچاب اور مشیر وزیراعلا ہان چادری کی ارادت کے لیے اسپتال آمد مولانا کی جلد صحت شابی کے لیے دعا سابق وزیراعلا شہباز شریف کو بھی ٹیلی فان ہائی کوٹ میں ججز کی بارہ آسامی اخالی فیصلوں میں تاخیر سے وقالہ اور سائلین پریشان زیر التوا مقدمات کی تعداد ایک لاکھ پینسٹھ ہزار تک پہنچ گئی مقدمات کی سماد کے لیے صرف اٹھالیس ججز موجود بھارتی شہری مولیس آسن کی لاہور کے نیجی اسپتال میں کامیاب بیٹریارٹک سرجری سنتیس سالہ مولیس آسن کی پہنی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈاکٹر مواز نے خاتون کی دوبارہ کامیاب سرجری کی خاتون کا وزن ایک سو پچاس کلو گرام ہے جو کم ہو کر اسی کلو رہ چائے گا بھارت میں سرجری سے صرف پندرہ کلو وزن کم ہوا اور گراس رون پر کھلاڈیو میں ٹیلنٹ ہنڈ شروع پنجاب میں سیون گیمز کی تیاریاں کوچنگ کیمپ کا آغاز پنجاب فوٹبال سٹریڈیم اور نیسٹر پارک سپورٹس کامپلیکس میں ارپیرز کی پہنی موسیقی